بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم کہتا ہوں ٹیکنکل اکبر یوٹیوب کیانے پر آج کے سیڈیو میں ہم بات کرنے والے کہ اگر آپ جیز کیش کا ڈیابیٹ کارڈ ایٹی ایم کارڈ کا پین جو چینگ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھنے کے بعد اگر آپ جیز کیش اکاؤنڈ اسمال کریں جیز کیش اکاؤنڈ کا پین الگ ہوتا ہے اور ایٹی ایم کارڈ یا ڈیابیٹ کارڈ آپ اسمال کریں اس کا پین جو ہے وہ الگ ہوتا اس کو آپ چینگ کیسے کہتے ہیں اگر آپ کو بھول جاتا ہے فورگٹ آپ کا سکتے ہیں اگر آپ کو یاد ہے تو اس کو ری سیٹ کا سکتے ہیں یعنی کہ آپ اس کو چینگ کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ جیز کیش کے ایٹی ایم کارڈ کو آپ نے چینگ اس کا پین کیسے چینگ کرنا ہے سب سے پہلے تو ہم جیز کیش اپلیکیشن پر جائیں گے وہاں پر آپ کو پرابس کھائیں گے کہ آپ نے اس میں کون سی ایسی غلطی نہیں کرنے ہوتی جس کی وجہ سے آپ کو ایکسٹر جیدی کی ریچارج نہ کرنا پڑے سب سے پہلے تھا ہم ایٹی ایم کارڈ کے جیز کیش اپلیکیشن کو اپن گا لاتے اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینگ کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینگ کو سبسکرائب کالے تاکہ مزید ایسی ویڈیوز کا نوٹوکیشن ملتے رہے سبسکرائب کیجئے ٹیکنیکل اکبر کو اور ساتھ دی کے بیل ایکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹوکیشن ملتا رہے اور ویڈیو کو لائک کرنے جی ورائن ہم آ چکے ہیں جیز کیش اپلیکیشن پر ہم یہاں پر سیکھنے والے ایٹی ایم کارڈ کا پین کیسے چینگ کریں ایٹی ایم کارڈ کا پین چینگ کرنے کا بہت ہی سمپل طریقہ ہوتا ہے اگر آپ اپنے ایٹی ایم کارڈ کا پین بول جاتے ہیں یا آپ اس کو چینگ کرنا چاہیے تو اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھنے کے بعد آپ اپنے پین کو آسانی سے چینگا سکیں سب سے geldi تو آپ ہے جیز کیش اپلیکیشن اوپر کریں گے تو یہاں پر آپ کو ڈیابٹ کارڈ کا آپشب ملتا ہے بہت ساری دوست کئی دفعہ ایپ اپ ڈیٹ ہو جاتی ہے یہاں پر ڈیابٹ کارڈ لکھا ہوگا آپ اپ ڈیٹ ہوگی تو یہاں پر ہو جائے گا مリکل لکھا یہاں پر ہی ہوتا ہے ایپ اپ ڈیٹ ہوتی ہے یا نہیں یہاں پر لکھا ہوتا ہے ڈیابٹ کارڈ آپ ڈیابٹ کارڈ پر کلک کریں گے یہاں پر بھی ڈیابٹ کارڈ لکھا ہوگا اس پر آپ نے کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح انٹرفیس ہوپر نہ جائے گا یہاں پر آپ کے دو ایٹی ایم ڈیابٹ کارڈ شو ہو جائیں گے یہاں پر جو ڈیابٹ کارڈ شو ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ کو یہاں پر کلک کرنے کے بعد ہمیں ویریفائی کرنا پڑے گا آپ کے ایٹی ایم کارڈ پر لکھی ہوگی آپ سیڈ پر کریں گے نا بیک سیڈ پر تو وہاں پر آپ کو اکسپیری ڈیڈ لکھی ہوگی یہاں پر اکسپیری ڈیڈ جو ہے وہ میری ہے جو بارہ دوہزارٹھائیس آپ نے اکیلا ٹھائی لکھنا بارہ ٹھائی یعنی اسی طرح کے دو ہنسے پر لکھے ہوں گے آپ نے کانٹیوز پر کلکا دینا ہے کانٹیوز پر کلک کرنے کے بعد آپ سے بکا جا رہے ہیں کہ سیڈ پر یہاں پر آپ نے اپنے ایٹی ایم کارڈ کی پین سیٹ کرنی ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے نیو ٹھائی ایٹی ایم ڈی بٹ کارڈ پین ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے کار فرم نیو ڈی بٹ کارڈ پین آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر فور ٹیٹل کی یعنی کہ جو پہلی پین ہے اس کے علاقے سیڈ پر لکھا کہیں گے یہاں پر میں سنتالیس پچانوئے اور اس کے بعد نیچے بھی وہی سنتالیس پچانوئے ٹیپ کرتے ہو اس کے بعد میں سیٹ پیور پین پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اکونٹ پین آپ نایا آکونٹ کا نمبر ٹیپ کرنا ہے جو آپ کا اکونٹ ہے یعنی کہ جس اکونٹ کا پین اب آپ نے ٹیپ کرنا ہے جو اکاؤنٹ کا پن جو ہے وہ چالیس میں یہاں پر ٹیپ کرتے ہیں تو اگر یہاں پر دیکھیں ہمارا جو پن ہے وہ اکسیس فولی چینج ہو چکا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے چیلنگ خلالات طور پر سبسکرائب کرنا تاکہ مزید ایسی ویڈیوز کے نوٹکیشن آپ کو ملتے رہے ہیں اور اگر ویڈیو چلا گی تو لائک کر کے چیلنگ خلالات طور پر سبسکرائب کریں